ہی گائز سلام علیکم ویلکم ٹو می چینل مردن میں دیسی گھی ڈالا سجست کروں کہ دیسی گھی میں بنانا کافی اچھا لگتا ہے اگر آپ دیسی گھی میں بناوگے تو بہت یمی بنے گا بہت تیسٹی بنے گا مطلب دیسی گھی میں ہی تیسٹ آتا اگر آپ سرسو کے تیل میں تو آپ کی نیہاری تیسٹ نہیں بنے گی اور میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ کسی کیا نہیں ہے گھی نہیں سجست کر پا رہا ہے تو آپ اس کو سرسو کے تیل بلکل نہ بنائیں آپ اسے ریفائن کے بنا سکتے ہیں تو یہ میرا لسن آدھر کا پیچ تھا وہ میں نے گھی کے اندر ڈال کر تو یہ میں نے گوشک ڈال دیا اس کے اندر بھوننے کے لیے اور میں اس کے اندر ڈالا تھوڑی سی کشمیری لال میچ اور تھوڑی سی حل دی اور میں نے سپائس کے لیے تھوڑا سا لال میچ ڈالا اور میں نے بھوننا بہت اچھے سے بھوننا جب تک میں نے بھوننا تک مسالہ اس میں اس میںکچا کی میرے یخنی کا پانی پانی میں اس میں نہیں ڈال پائی جو میں نے گوشھ اول دמس جو میرا یخنی تا وہ میں نے الک کر دیا تا use کے ساتھ وہ میرے ویدیو میں نہیں آئے اور اور اس کو بھونتے جاری اس میں بھونتے جاری وہ ہی پانی ڈال کر رہی ہوں اور یہ میرا آٹہ جو میں نے اس کو بھونن تو ہے اس میں نہیں کر رہی ہی میں اوپر سے پانی نہیں کر رہی تو آپ کو میں یہructive مجھے بہت ہٹ ہوتا ہے میں جاپ کرتی ہوں میں پرسنلی اپنا ٹائم نکال کے میں آپ لوگوں کے لئے ڈیس لاتی ہوں کیا آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے میں اتنی محنت کر رہی ہوں تو پھر سکت میرا تھوڑا سا میں نے اس کو لائٹ براؤن کر رہا میں نے اور پھر سی اور یہ میں جامت جسے کتو مینیان مسالہ لکھایا تھا یہ ہاری کا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور میں نے پاندس منس کو بھون دا بھوننے کے بعد میں نے سچتے دیکھا کہ یہ گھی اور یہ مسالہ بھون چکا ہے اس کے بعد میں نے جو میرا آٹے کا گھول تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب آپ دیکھتے تھے اس کا تھک کتنا ڈارک ہو گیا ہے مطلب الگ ہی لا جواب لگ رہا ہے بہت زیادہ اور کھانے میں تو بہت زیادہ ہی لا جواب ہو گئی کیونکہ میں نے اس سے بہت دل سے بنایا ہے اور جب جانتے ہیں کہ نہاری کے ساتھ انسان پیاس رہا بھی کھاتا ہے تو پھر میں نے یہ لائٹ تھوڑا سا گھی گرم کرا اور گھی گرم یہ تھوڑے سا بارک پری پیاس تھی وہ میں نے اس کے اندر براؤن کرنے کے لئے ڈال دی تو آپ کو میری ڈیس کیسے لگی اور میری ویڈیو کو سسکرائب کرو اور میری پیاری پیاری بات کو سنو تو یہ میرا نہاری ریڈی ہو چکا ہے اور یہ میں نے پلیٹ میں ڈالا بہت دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے کھانے کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تو یہ ہم اب ٹیسٹ کر رہے ہیں